یا ایوہ اللہ دین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ انکو تم ایاہ تعبدون اے ایمان غالب کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں واشکروا للہ اور اللہ کا شکر کرو انکو تم ایاہ تعبدون اگر تم میری عبادت کرتے ہو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور شکر کرو واشکروا للہ اور شکر کرو انکو تم ایاہ تعبدون اگر تم میری عبادت کرتے ہو یقیناً کھلانے پلانے والی ذات رب کعنات کی ہے کسی کی کیا مجال جو کوئی کھلائے پلائے رب کعنات نہ چاہے تم اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اس لیے کی ماں کی محبت والی ممتہ جو ہے وہ رب کعنات نے اس کے سینے میں ڈالی ہے اس لیے وہ بچے کوئی اتنا پیار کرتی ہے کہ اسے دو ساتھ اب دودھ پلاتی یقیناً کھلانے پلانے والی ذات رب کعنات کی ذات ہے کسی کی کیا مجال جو کوئی کھلائے یا کھلائے ایک بندے نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا جب تک مجھے اللہ نہیں کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا اپنی ماں سے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ رب کعنات کھلاتا پلاتا ہے جب تک وہ مجھے نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا ماں محبت میں سرشار ہو کر ماں محبت میں سرشار ہو کر بیٹے سے کہنے لگی بیٹا کھانا کھا لے رب کانات کھلاتا پلاتا ضرور ہے لیکن ہم سب کھلانے پلانے کے ذریعہ ہیں وہ کھلاتا پلاتا تو وہی ہے بچہ کہنے لگا نہیں جب تک اللہ نہیں کھلائے گا تب تک میں کھانے والا ہی نہیں اتنا کہنے کے بعد بچہ گھر سے نکلا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا ماں جب نکلی کھانا وغیرہ بنانے کے بعد بچے کو ڈھوڑنے کے لئے تو کچھ لوگوں سے پوشنے کے بعد پتا چلا کہ بچہ جنگل کی طرف گیا ہے ماں جنگل میں جب پہنچی تو ایک درخت کے سائے میں بچہ یہ کہہ رہا تھا وہ بندہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے کھانا کھلا کھانا کھلا کھانا کھلا میں نے سنا ہے تو ہی کھلانے والی ذات ہے تو ہی پلانے والی ذات ہے تو جب تک نہ کھلائے گا میں کھانا کا ایک لقمہ تک نہ کھاؤں گا وہ کہتا رہا ماں جب وہاں پہنچی تو کہا بیٹا کھانا کھا لے یہ کھانا لے کر آئی ہوں بیٹے نے کہا نہیں جب تک اللہ نے کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا ماں پریشان ہو گئے اس کی زد کے آگے کھانا وہیں پر رکھ دیا اور کہنے لگی بیٹا جب تمہیں بھوگ لگے گی تو کھانا کھا لینا رکھ کر چلی آئی بیٹا وہاں پر بیٹا رہا اپنے سے کھانا نہ کھایا جب کھانے کے خشبو آئی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اس لیے کہیں کھانے کی طرف میں مائل نہ ہو جاؤں اور آج اللہ تبارک و تعالی سے جو کھانا کھانا ہے وہ کہیں مس نہ ہو جائے وہاں سے وہ اٹھ کر چلا گیا اور پھر ایک درفت کے سائے بھی کہنے لگا اللہ تعالیٰ تم مجھے کھانا کھلا تم مجھے پانے پھلا میں نے سنا ہے تم ہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی کھلاتا ہوں میں ہی پھلاتا ہوں سے لاکر نہیں کھانے والا اللہ تعالیٰ تم مجھے کھلانا تم مجھے پھنا کچھ دیروں کے بعد کچھ دیر کے بعد وہاں پر ڈاکوں کا گروہ آیا چوروں کا گروہ آیا اس نے کھانے کی خشبو سنگی ایک چور آگے بڑا کھانے کے لیے ڈاکوں کے سردار چوروں کے سردار نے منع کیا خبردار کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جائے ہو سکتا ہے کسی نے ہم سب کے ساتھ سازش کیا ہو کھانے میں زہر ملایا ہو پہلے کہ اس کو ڈھوٹو پھر کھانا کھائیں گے اگر اچھا ہوگا تو اس کو ڈھوٹنے لگے ڈھوٹتے ڈھوٹتے یہی بندہ وہی پر ملا آنتے اسپورٹ اس کو اٹھا کر لے کر آئیں اور کہنے لگے چوروں نے چور کہنے لگے ڈاکوں کہنے لگے کہ تو ہی میرے مارنے کے لیے ہم سب کو مارنے کے لیے سازش کر رہا ہے ہو سکتا ہے تو کھانے میں زہر ملایا ہو پہلے تو کھانا کھاؤ تاکہ تو تیری موت ہو ورنہ ہم سب مر جائیں گے تو یہ کھانے سے انکار جب کیا کہ میں نہیں کھاؤں گا اس کو جوتا جوتا مار کے کھانا کھلائیں تو بچے نے ببانگے دھول کے اعلان کیا اے رب کائنات آج میں مار گیا کہ تو ہی کھلاتا ہے اگر کوئی نہیں کھاتا تو اسے جوتا مار کے کھلاتا ہے تو یقیناً کھلانے بینانے والی ذات اللہ کی